اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجِلُهُمْ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز ومکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے یاد رکھیں کہ انسان جب بھی جو بھی جس طرح کبھی عمل کر رہے وہ اس کا کئی جیہتوں سے نوڑ کیا جا رہا ہے ایک تو قینات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی نظر نہ ہو آپ کہیں بھی چھپ جائیں جو کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یاد رکھیں کہ تقوی کا سب سے بڑا خوبصورت نور یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کے اندر یہ سوچ مر جاتی ہے نا کہ بس کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ انسان بے لغام ہے اس کے اندر انسانیت کا نور ختم ہو گیا تقوی کا نور ختم ہو گیا پھر وہ کیا گناہ کیے جا رہا ہے کیا چھپ کے کیا کچھ کیے جا رہا ہے اسے یہ یقین نہیں نا زبانی کلامی کہے گا کہ بس ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن دل مطمئن نہیں اسے یقین نہیں ہے وہ بے دھڑک ہے بے لغام ہے بے حیاء ہے بے حصہ ہے وہ جو چاہے کیے جا رہا ہے چھپ کے وہ کرپشن کر رہا ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے کسی کے عزت کو پامال کر رہا ہے چھپ کے وہ شراب پی رہا ہے تو جب انسان کے اندر سے یہ نور بجھ ہے نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ بات جب ذہن سے اتر گئی نا پھر وہ انسان انسانیت سے گر گیا ہے پھر وہ جو چاہے کرتا پھر اس کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا لیکن جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ تنہ تنہ ہے جتنا بھی بڑا گناہ کا ایک محول مہیا ہو رہا ہے اسے علم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب اس وقت دیکھیں میں اور آپ اپنی تنہ تنہ زندگی کو دیکھیں ایک دوسرے کے سامنے آپ میں تو ایک خطیب ہوں ایک الگ چیز ہے کہ آپ بڑی احتیاط کریں گے کوئی لفظ ہی میرے سامنے نہیں بولیں گے ہمارے خطیب صاحب ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بڑی احتیاط کروں گا کہ آپ میرے مقتدی ہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو درس قرآن درس حدیث دیتا ہوں میں تو چھوٹا سا کوئی ویک پوئنٹ آپ کے سامنے نہ ہوں بڑی احتیاط ہوگی لیکن یہ تو ہمارا ایک سامنے ایک دوسرے کے سامنے ایک سٹیٹس ہے ایک پرسنیلٹی ہے عام سا عام سادہ آدمی ہو کوئی نشی ہو دماغی طور پر مفلوج ہو ایسے بندے کے سامنے بھی ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جو انسانیت سے گریوی حرکت ہو لیکن رب تعالیٰ کے سامنے کر جاتے ہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو رب پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں تنہی دنہ اس سے پتہ ہی شیلہ کہ ہم انسان ایک دوسرے سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں یعنی ایک عام سادہ لوئی انسان کو جو اہمیت دی کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا اللہ دیکھ رہا ہے گناہ نہیں چھوڑا کر دیا ہے تو پتہ چلا کہ ہم نے اس حوالے سے جو عام سادہ انسان کو اہمیت دی اللہ کو اہمیت نہیں دیا دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے بلکہ یاد رکھیں کئی جہتوں سے ہمارے ہر ایک عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے ایک تو سب سے پہلی چیز ہے ہم اپنے جس عضو سے گناہ کر رہے ہیں وہ آزاہ جسمانی ہمارے گواہ بن رہے ہیں قرآن پاک یہ تئیس پارہ ہے سورہ یاسین کی آیتیں مبارک ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ایو مناختمو علا افواہیم آج کے دن ہم نے ان کے موہ پر مہر لگا دی ہے قیامت کی دن ہماری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ اور کلام کرائیں گے ہم ان کے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ یعنی ہمارے ہاتھ کلام کریں گے وَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ہمارے پاؤں ہماری گواہی دیں گے بِمَاقَانُ يَقْسِبُونَ جو کچھ قصب کر کے آئے ہم میں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے ہی کر رہے ہیں پاؤں کے ذریعے چل رہے ہیں ہاتھوں کے ذریعے عمل کر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ کلام کریں گے ہمارے پاؤں اس چیز کی گواہی دیں گے جو کچھ بھی بیمار کا نیوکسبول جو قصب کر کے انہوں نے گواہی دینی ہے اَلْيَوْمَنَ خْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَائِهِمْ ہمارے موں پر مہر لگا دی جائے گی ٹھیک ہے نا تو کوئی ایسا عمل ہو جو ہم آزائے جسمانی سے نہ کریں ہٹ کے کریں ٹھیک ہے نا شاید بھج جائیں اچھا پھر اس کے علاوہ کرامن کاتبین بیٹھیں ہمارے کندو پر ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں ایک تو ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے آزائے جسمانی گواہی دیں گے یہ تو عرض کریں گے پروردگار ہم تو اس کا لباس تھے ہم تو اس کے ایک سواری تھے ہم تو اس کا ایک غلام تھے مثال کے طور میرے ہاتھ ہیں اب دیکھیں میں گفتو کر رہا ہوں زبان کے ذریعے میرے ہاتھ اشارہ کر رہے ہیں میرے ارادے سے اب میں نے یہ ہاتھ رکھ دیا ہاتھ اپنی من مانی سے اٹھ سکتا ہے یہاں سے نہیں جب تک میں چاہوں گا نہیں جب تک میں ارادہ نہیں کروں گا یہ ہاتھ ہل نہیں سکتا یہ مجمور محض ہے اللہ نے میرے جسم کو حکم دے دیا اے جسم انسانی تو نے اس بندے کے ارادے کے مطابق ہی حرکت کرنی ہے اب میں چاہوں ان ہاتھوں کو غلط استعمال میں لگا دوں یہ نہیں رکیں گے بھئی تو غلط کر رہے ہیں نہیں رکیں گے یہ کرتے رہیں گے میں غلط راستے پہ چلتا رہوں میرے پاؤں رک جائیں نہیں کریں گے ایسا وہ چلتے رہیں گے لیکن قیامت کی دن دونوں ہاتھ میرے گواہی دیں گے میرے دونوں پاؤں گواہی دیں گے اے پروردگار یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتا ہم تو مجبور محض تھے تیرا حکم تھا تیرے حکم کے باپن تھے یہ جو کہتا ہم کرتے رہے جو بھی قصب کیا یہ گواہی دیں گے اور دوسرا کرام انکاتی بھی کندو پر بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں انسان کا جو بھی لمحہ جو بھی انسان کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بعض وقت ہوتے ہیں ہمارے ہاں نوجوان طبقہ آج کل اس قدر بے لغام ہو گیا ہمارے ہاں گب شب کے اندر ایسی گالی گلوچ ماں بین کی دوستانہ محول ہوتا ہے ہمارا اور ایسے بے حیاء ہو چکے ہمارے جوان طبقہ کہ نہیں دیکھتے کوئی بزرگ کھڑا ہے کوئی سنجیدہ آدمی ہے ان کے سامنے بھی آپ سے میں گب شب یہ یہ ہمارے ہاں محول چل رہا ہے ایسی بے حیائی اور بے لغامی پیدا ہو چکے ہر لفظ لکھا جا رہا ہے آتا ہے ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا انہوں نے آکے پوچھے حضرت ہم جو بھی بولتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں کیا وہ لکھا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ بھی لکھا گیا ہے ہاں ہی نہیں سمجھنا انہوں نے سوال کہ حضرت یہ بتایا ہے جو کچھ بھی بولے وہ لکھا جاتا ہے کیا فرشتے لکھا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ بھی لکھ لیا گیا جو تُو نے مجھ سے پوچھا نا کہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے یہ بھی فرشتے تُو نے لکھ لیا کہ تُو نے اپنے زبان سے یہ لفظ بولے تھے کہ جو کچھ بولتے ہیں کیا وہ لکھا جاتا ہے یہ بھی لکھا جا چکا ہے ہم کیا کہیں گے اے اللہ ہم تو گفش دوستانہ محول میں تھے بسو گفش شب میں ماں بہن کی گالی گلوچ کیا کچھ بکتے جا رہے تھے کیا وہ مزاق میں تھے رب تعالی نے ہمیں یہ زبان تکلم گفتگو مزاقی لیے اتا کیا سب کچھ نا میرے بھئی ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں اللہ نے لقد کر رمرہ بنی آدم کا تاج ہمارے سر پر رکھائے ہم اللہ کے نائب اور خلیفہیں پوری قینات کی سب مخلوق فرشتوں سے بھی آلائے مسجود ملائے کہیں انسان دو لیکن انسان اس قدر گھٹیا ہو گیا اس نے اپنے رب کے حکام کو نہ دیکھا اپنا مقصد تخلیق حقیقت نہ دیکھا بھول گیا اور بے لغام ہو گیا انسان سے بھی اپنا حیوان سے بھی نیچے چلا گیا تو لہٰذا دوسرے کرام انقادوین تیسرا یہ کہ دھرتی زمین گواہ ہوگی جو کچھ ہم زمین پر کر رہے ہیں در زمین سے ہٹ کے جو کر سکتے ہیں پھر کریں ٹھیک ہے نا جس خطے پر جو بھی کیا وہ گواہی دے گا اس لئے کہتے ہیں نا وہ ہمارے اسلاح بزرگ بلکہ روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نماز جب فرض پڑھو نا فرضوں کے بعد بکی ہے نماز جگہ تبدیل کر کے پڑھو تاکہ فرض نماز جس جگہ پہ پڑھا وہ جگہ تمہارے فرضوں کی گواہی دے نوافل سنت اور جگہ پہ پڑھو تاکہ زمین کا اور خطہ تمہاری نیکی کا گواہ بن جائے اور جو بورائی جو کچھ بھی زمین پر کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی قیامت کے دن اور اسی طرح خود رب تعالی ہر لمحہ ہر گڑی ہر آن ہر سیکنڈ ہمارے ہر قول ہر فعل ہر عمل ہر ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس وقت فلفور ہمیں پکڑتا نہیں ہے اس نے اجازت دے رکھی ہے ٹھیک ہے نا انسان جو چاہے تو کرتا بھی پھر ہم اپنی ہر ایک برے عمل کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے میں نماز نہیں پڑتا اللہ کی یہی چاہتا ہے اور اب تعالی نہیں چاہتا کہ میں نماز استغفراللہ اپنے گھٹیا فعل کو اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ اس گھٹیا فعل سے بھی بڑا گھٹیا عمل ہے نماز میں نہیں پڑتا اللہ کے نا چاہنے سے نہیں پڑتا اب دیکھیں جو اس وقت میں اور اب چل کے وضو کیا مسجد میں آکے نماز پڑی ٹھیک ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ساتھی اس وقت بغیر نماز پڑے ہوئے گھر میں پڑے ہوئے ہیں رب تعالی نے انہیں اقل عطا کی ہے کی ہے رب تعالی نے چلنے کی سکت اور قوت عطا کی ہے وضو کرنے کی سکت اور قوت عطا کی ہے آزان کی آواز سماعت کرنے کی سکت اور قوت عطا کی ہے وہ چل کے آ بھی سکتے تھے وضو بھی کر سکتے تھے نماز کے لئے آکے سر دریز ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہے اب یہ الزام دے اللہ کو کہ اللہ تعالی چاہتا تو ہم جاتے رب تعالی نے تو نماز کا ساڑے سات سو مرتبہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے اور جو بھی ہم سے ہو رہا ہے اس کو اللہ کی طرح منصوب کیے جارہے ہیں اللہ کے خاتے میں اس کو ڈالی جارہے ہیں یہ ہمارا تو کچھ قصور نہیں ہم تو مجبور محض ہیں نا میرے بھائی انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دے رکھائے اجازت دے رکھئے گناہ کے حوالے سے اجازت دے انسان گناہ کر تجھے نہیں روکوں گا مجبور محض نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھ تو میں مجبور محضوں کہ اللہ نے ہی نہیں پڑھنے دی نا میرے بھائی اللہ نے تجھے اجازت دے رکھئے پڑتا ہے تو پڑ نہیں پڑتا تو نہ پڑ تجھے فلفور نہیں پکڑے گا تجھے کھانا بھی دے گا تیرے لئے ہوایں فضائیں بھی چلتی رہیں گے تجھے اس وجہ سے فلفور کسی مرض میں بھی مبتلا نہیں کرے گا تو جو کر رہے کرتا رہے لیکن یہ یاد رکھ یہ دار عمل ہے جو ہی دار جزا کی طرف آئے گا پھر وہ تجھے پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا تو لہذا آج کے دن فرمایا ہم نے ان کے موں پر مہر لگا دی ہے ان کے ہاتھ بولیں گے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس حوالے سے جو کچھ یہ قصب کر کے آئے تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ گواہ ہو رہے ہیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں درتی پر زمین گواہ ہو رہی ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں فرشت لگتار ہر لمحہ لکھ رہے ہیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں میرا اور آپ کا رب ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کاش کہ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے گناہ سے ہمیشہ بچ کے متقی دکھنے کی کوشش کر دیں کاش کہ ہم اللہ کو بھی تنا اہمیت دے دیتے ٹھیک ہے نا وہاں تاں نا کہ ہم بس صرف نیک دکھنے کی کوشش کر دیں متقی دکھنے کی کوشش کر دیں بننے کی کوشش نہیں کر دیں کاش کہ متقی اور نیک بننے کی کوشش کر دیں اللہ پاک مخلصان انداز میں سب کو مل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين